تو ایک طرف تو بھاؤگولو کے روپ سے بڑی تصویریں خاص ہیں یہاں کے درشیہ آپ دیکھئے ہریالی اور ہریالی کے بیچ میں ستھاپت تکلا کا بے جوڑ نمونہ جو خاص بناتا ہے اس پورے کشیتر کو رازانی سے ماتر پچپن کلومیٹر دوری پر ستھت یہ کشیتر بے آف بینگول سے سٹا ہوا خاص ہو جاتا ہے واقعی میں یہاں کی کلاتمک سنرچناؤں کے لیے اتنی خوبصورتی سے لبریز یہ علاقہ یہ کشیتر اپنے خاص مہمان کا سواگت بھی خاص طریقے سے کر رہا ہے اور چونکہ اب دیرے دیرے شام کا وقت ہے سورج است ہونے کی طرف ہے وہ خلقی سی دھوپ اور موسم میں بھی تھوڑی تھوڑی سی گنگنا ہٹسی محسوس ہو رہی ہے اب چونکہ دیرے دیرے شیت کال کی طرف بڑھتا ہوا مہینہ نظر آ رہا ہے تو ایسے میں تمام طریقے سے اگر موسم کی بات کریں وہ بھی بہتر ہے واتاورن اپنے آپ میں سخمے ہو جاتا ہے اور جب خاص مہمان ہو اور ان کا سواگت کرنے کے لیے دیش کے راشتہ دھکش خود موجود ہوں تو اپنے آپ میں یہ تصویریں خاص ہو جاتی ہیں جس کی ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں اور مہا بلیپورم سے یہ سیدھی تصویریں دیکھ بھی پا رہے ہیں پارم پر ایک ویش بوشہ میں خود نظر آ رہے ہیں اکثر جب بھارت کے ساؤدن پارٹ پر ہم جاتے ہیں تو اس طریقے کی ویش بوشہ دھارن کیے ہوئے وہاں کے لوگ دکھائی پڑھتے ہیں اور ایسی ہی پریپارٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی بھی نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے ہیں ان کے خاص مہمان شی جنپنگ تو یہ خاص تصویریں مہا بلیپورم کے ارجن تبس تھلی سے سیدھی تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں پارم پر ایک ویش بوشہ دونوں نیتاؤں کے بیچ انا اپچارک ملاقات کہی جا سکتی ہے کیونکہ جب اپچارک ملاقات ہوتے ہیں تو بائی لیٹرل ٹاک ہوتی ہے کئی سارے سمجھوتوں پر استاکشر ہوتے ہیں کئی وارتائیں ہوتی ہیں کئی سمجھوتے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک ستھل پر پہنچے ہیں دونوں لوگ انا اپچارک ملاقات کرتے ہوئے انا افیشیل یہ میٹنگ ہے جس میں اپنے مہمان کا سواگت پہلے پیا موڈی نے کیا اور اس کے بعد ان کو آپ دیکھیں کہ جو بیجوڑ نمونہ ہے ساپت تکلا کا اس سے کیسے روبرو کروا رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی اور واقعی میں یہ ایک شیطر ہی اپنے آپ میں اتنا خاص ہے کہ اس کے بارے میں انسان بینا بولے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا آپ دیکھئے کہ یہ پتھر پر جمع نے شلا لیکھ اور شلا کلا کا بیجوڑ نمونہ دیکھا کہ ایسے آکرتیاں اکیری گئی ہیں پتھر پر اس کی ایک بانگی ہے اور یہ سنرچنائیں یہ بھوگولک شیطر یہاں کی آب و ہوا یہاں کا واتا ورن یہاں کا موسم یہ سب کچھ اپنے آپ میں بڑا خاص دکھائی پڑتا ہے راجدھانی سے محض پچپن کلومیٹر دور پہلے ہوا سواگت چننائی ائرپورٹ پر اور اس کے بعد الگ الگ شیطروں میں جانے کا کارکرم اور خاص کر مہابلی پرم میں دو مہابلیوں کی دو باہوبلیوں کی ملاقات اور وشیش روپ سے آپ دیکھئے یہاں پر آ کر ابلوکن کر رہے ہیں یہاں کی ستھاپت تکلا یہاں کی بھوگولک سنرچناؤں کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف بھوگولک کشیطر کے حساب سے یہ پورا مہابلی پرم آ کرشن کا کیندر بنا رہتا ہے بلکہ یہاں پر مندلوں کا وشیش مہتو ہے اور مندلوں کی اتنی الگ الگ روپ میں تعداد پورے کشیطر کو خاص بناتی ہے لوکشاہی دیکھی راجشاہی کا تنتر بھی کشیطر نے دیکھا اور لوک تنتر دیکھ رہا ہے یہ کشیطر اور لوک تنتر کے ہی دنیا کے سب سے بڑے لوک تنتر کے کرتا دھرتا پردھان منتری نریند رمودی اپنے خاص مہمان کا سواگت پہلے کرتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ دیکھیں ایک بار پھر سے ہاتھ میں لائے اور چہرے پر وہ مسکراہت جو اپنے مہمان کو ریسیف کرنے ان کے ساتھ خدم در قدم قدم تال کرنے کی ہوتی ہے اور دیکھئے اسی طرح سے فوٹس سیشن بھی ہوتا ہے اور ظاہر طور پر میڈیا کا جماوڑا ہے دونوں ہی دیشوں کے تمام ڈیلیگیشن موجود اور ہاتھی کی آکرتی آپ دیکھئے اور خاص کر ایک الگ پہچان رکھتا ہے ہاتھی پوری تمیلین بیلٹ میں اگر آپ دیکھا جا سکتا ہے تو کچھ اسی طریقے کی ہریالی اور ہریالی میں پتھروں پر اکیری گئی آکرتیاں یہاں کا گارڈن ساف سفائی یہاں کی ساج سجا یہ اپنے آپ میں خاص ہے